اولمپکس دو ہزار بارہ کی تیاریوں کے لیے نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں بلیو ٹرپ بچھانے کا کام ایک بار پھر کٹائی میں پڑ گیا ہے صرف ایک روز قبل سپورٹس بورڈ اور کنٹریکٹر کے درمیان سر جنگ ہتم ہوئی اور ٹرپ بچھانے کا کام دوبارہ شروع ہوا لیکن چوبیس گھنٹوں میں ہی صورتحال پھر بدل گئی اور سوالو انٹرنیشنل کا کنٹریکٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا قومی ہاکی ٹیم کے کپتان سوہیل عباس کا کہنا ہے کہ وہ اب ملیشیا میں ہی پہلی بار بلیو ٹرپ دیکھیں گے قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ سابق اولمپیا نختر حسول بھی کافی ناخوش نظر آئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے کنٹریکٹر کو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے عالمی میار کے مطابق بلیو ٹرپ کا وقت پر نہ بچھایا جانا اس بات کا غماز ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے جس کی تحقیقات کی ضرورت ہے کیمرمن زائش شفیق کے ساتھ عامر ازا خان سٹی فارٹی ٹو